وَإِذَا مَرِزْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میرا اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتی ہوں میرے عزیز دوستوں کہ آپ سب خیر اور آفیت سے ہوں گے خوشحال ہوں گے اپنی زندگیوں میں اور دعا کرتی ہوں میں آپ تمام عزیز دوستوں کے لیے کہ اللہ پاک ہمیشہ ہی آپ سب کو صحت اندرستی والی زندگی سے نوازیں ہر دکھ ہر تکلیف اور ہر بیماری سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھیں دوستو میں ڈاکٹر ہیرا آج اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ انفرمیشن ایک ہومیپیتی پروڈکٹ کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی اس ویڈیو میں ڈیٹیل میں اس ہومیپیتی میڈیسن کے بارے میں اس کا نام کیا ہے کس کمپنی کی پروڈکٹ ہے اس کے یوزیز کیا ہیں اینڈیکیشن بینیفیرز یعنی ایچ اینڈ ایوپیتیگ اس میڈیسن کے بارے میں میں آج آپ کو اس ویڈیو کے بارے میں بتانے والی ہوں تو دوستو جو میڈیسن ہم ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے ہومیپیتی کا ایک سیرپ ہے جس کا نام ہے فیری پول دوستو فیری پول سیرپ جو بنایا گیا ہے یعنی کس کی جو میڈیفیکٹرنگ ہے وہ ایک ہومیوپیتھک کمپنی ہومیپیتی فارما جس کا نام ہے پول بروکس ہومیو لیپس ان کی طرف سے بنایا گیا یہ ایک سیرپ ہے جو کہ آئیرن کی کمی کے لیے بسیکلی استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو وہ لوگ جو آئیرن کی کمی کا شکار ہیں اگر وہ سیرپ کو استعمال کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے یہ بہت زیادہ مفید رہے گا بات کرتے ہیں دوستو اب ڈیٹیل میں ہم فیری پول سیرپ کے بارے میں کہ اس کی انڈکیشنز کیا کیا ہیں کون کون سی جو کمزوریاں ہیں جن سے یہ ہمیں ان کمزوریوں کو دور کرنے میں یہ سیرپ ہمارے لیے مددگار ہوگا اور بات کر لیتے ہیں کہ کون کون سے افراد ہیں جو اسے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو جیسے کہ میں نے ابھی بات کی کہ فیری پول سیرپ جو ہے آئرن کی کمی کو دور کرنے کے استعمال کیا جاتا ہے تو وہ لوگ چاہے مرد ہیں خواتین ہیں بچے ہیں بزرگ افراد ہیں ان کے اندر اگر آئرن کی کمی کا مسئلہ ہے تو آپ انہیں یہ سیرپ استعمال کروا سکتے ہیں ڈاکٹر حضرات اپنے کلینک پر رکھ سکتے ہیں آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے حقیقت میں یہ ایک بہت ہی مفید سیرپ ہے خاص طور پر آج کل جو دیکھا جا رہا ہے وہ لوگ وہ افراد جن کے اندر آئرن کی کمی زیادہ ہے زیادہ تر تو خواتین کے اندر خواتین میں بھی جو حاملہ عورتیں ہیں یا پھر جو دودھ پلانے والی مائے ہیں ان کے اندر دیکھنے میں آتا ہے کہ زیادہ تر آئرن کی کمی ان میں پائے جاتی ہے بچوں کے اندر اور جو بزرگ افراد ہیں ان کے اندر بھی زیادہ دیکھی جا سکتی ہے بانسبت ان کے جو مرد حضرات ہیں ان میں اتنے زیادہ آئرن کی کمی کا مسئلہ نہیں ہوتا لیکن ان کے مقابلے میں بچوں اور خواتین کے اندر خواتین میں بھی موسپیشلی جو حاملہ ہے یا جو دودھ پلانے والی مائے ہیں تو دوستو یہ سب بفراج جو ہے ان کی کمی کا مسئلہ ہے یا آئرن کی کمی کا مسئلہ ہے تو وہ اسی رب کو استعمال کر سکتے ہیں بسیکلی ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اندر آئرن کی کمی ہوتی ہے تو آئرن کی کمی ہونے کی وجہ سے ہمارا ایچ بی لیول لو ہو جاتا ہے ہمارے اندر خون کی کمی ہو جاتی ہے وہ مناسب لیول جو ہونا چاہیے ایچ بی لیول جو مناسب مقدار میں ہونا چاہیے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے خواتین میں تو اکثر ایچ بی لیول اتنا نیچے گر جاتا ہے کہ سیون پوائنٹ سمتنگ ایٹ پوائنٹ سمتنگ تک بھی چلا جاتا ہے جبکہ نارمل جو رینج تک ہونا چاہیے کہ تھرٹین ٹویلف ٹو تھرٹی لازمی ہونا چاہیے مرد حضرات میں فورٹین پلس ہونا چاہیے یا فورٹین تک ہو تب بھی ٹھیک ہے لیکن فیملز میں تھرٹین تک ہو تب وہ ایچ بی لیول بہت اچھا ہوتا ہے لیکن اگر ایچ بی لیول لو ہو جاتا ہے اتنا زیادہ کہ سیون یا ایٹ میں پہنچ گیا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر بہت زیادہ ایلنٹ ایفیشنسی پائے جاری ہوتی جس کی وجہ سے ان میں خون کی کمی ہو جاتی ہے ان کا جو چہرہ ہے رنگ ہے ان کا وہ زرد پڑھنا شروع ہو جاتا ہے جسے میں طاقت نہیں آتی تھکاوٹ بہت زیادہ ان خواتین کو ہوتی ہے سانس بہت زیادہ پھولتا ہے یہ علامات ہیں ان خواتین کی جنہیں بہت زیادہ ایلنٹ کی کمی ہوتی ہے دوستو بسیکلی ہوتا یہی ہے کہ آپ اگر بہت جلد تھکاوٹ کا شکار ہو رہے ہیں تھوڑا سے بھی کام ہے آپ سے نہیں کیا جا رہا سستی کاہل ہی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے عام روٹین میں بہت ساری خواتین کو یہ مسئلہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کہتی ہیں کلینک پر آئیں گی پاس وہ اپنے یہی بتاتی ہیں کہ جی ویسے ہم ٹھیک ہیں ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے کوئی مسئلہ لے رہے گا ہمیں تھکاوٹ بہت زیادہ ہوتی ہے کام نہیں کیا جاتا جس ہمیں جان نہیں آ رہی ہوتی بہت مشکل ہوتی ہے تھوڑی سی بھی ٹرائولنگ کرنی پر جائے ہم نہیں کر پاتے زیادہ دیر ہم سے بیٹھا نہیں جاتا بیٹھے بھی ہیں اگر ایک جگہ پر تو بیٹھے بیٹھے بھی تھکاوٹ ہو جاتی اس طرح کہ بہت سے کیس سامنے میں آتے ہیں تو ان کی جو بیسک ویزن ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ان خواتین کے اندر آئرن کی ریفیشنسی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ ان کے جسم کے اندر جو انرجی لیول ہوتا ہے وہ کم ہونا شو ہو جاتے ہیں وہ مناسب مقدار میں انرجی ان کے جسم میں نہیں ہوتی جو انہیں اپنے دیلی روٹین کے روز مرہ کے جو بھی گھر کے کام ہے وہ کرنے کے لئے جو انرجی چاہیے اس حد تک بھی انرجی ان کے جسم میں موجود نہیں ہوتی اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ وہ جلدی تھکاوٹ کا سشکار ہو جاتی ہے سستی کا ہیڈی ان کے اندر بہت آ جاتی ہے اپنے دیلی روٹین کے جتنے بھی کام ہیں جتنے بھی ٹاکس ہیں ایسی خواتین ان کو یہ ایشیوز ہے جن کو وہ اگر یہ سیرپ استعمال کرتی ہے تو انشاءاللہ وہ دیکھیں گی کہ کم ہی وقت کے اندر کیسے آہستہ آہستہ ان کی جو آئیڈن کی ڈیفیشنسی ہے وہ ریکوور ہونا شروع ہو جائے گی ان کی جو انرجی ہے جو کم ہو رہی تھی وہ دوبارہ سے بحال ہونا شروع ہو جائے گی اور وہ اپنی دیلی ایکٹیوٹیز کے اندر ویسے ہی ہو جائیں گی جیسے کہ وہ آئیڈن ایفیشنسی ہونے سے پہلے تھی اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جب ہمارے اندر خون کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے جس کی بیسک ریزن آئیڈن کی کمی ہی ہوتا ہے تو آئیڈن کی کمی سے خون کی کمی اور اس کی وجہ سے آگے کیا ہوتا ہے کہ بھوک بھی لگنا کم ہو جاتی ہے بہت سے نوجوان بھی ہیں نوجوان لڑکیوں کی بات کر لیں یا پھر بچوں کی بات کر لیں بھوک نہیں لگ رہی ہوتی بہت پریشان ہوتی ہیں بچے بھوک نہیں لگ رہی ہیں سکول کالج جانے والی لڑکیاں ہیں بھوک نہیں لگ رہی کھاتے نہیں ہیں کچھ ایسے ہی چلے جاتے ہیں یا سکول کالج سے واپس آکے کچھ نہیں کھاتے تو بھوک لگنے کا جو مسئلہ ہے اس وجہ سے بہت پریشان رہتی ہیں اصل میں اس کی بیسک ریزن یہ ہوتی ہے کہ آئیڈن کی کمی ان بچوں کے اندر اتنی پائی جاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس میں کافی کمی واقعہ ہو جاتی ہے اگر ان بچوں کے اندر آئیڈن کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے تو آپ دیکھیں گے خود بخود انہیں بھوک لگنا شروع ہو جائے گی وہ جو بھی چیز کھائیں گے وہ پوپرلی ڈیجسٹ ہو کے ان کے جسم کا حصہ بنے گی انہیں اچھے سے حضم ہوگی اس کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہے کھانے پینے کا وہ بھی ان کا ٹھیک ہو جائے گا مین مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آئیڈن کی کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے جو بھوک لگنے کا عمل ہے وہ کافی افیکٹ ہوتا ہے اس پر وہ ویسے بھوک نہیں لگ پاتی جیسے کہ نورمل روٹین میں بچوں کو ان کی ایج کے ساتھ لگنی چاہیے تو اگر آپ کے بچوں کو یا بچیوں کو سکول کالوجز جانے والی بھی اگر بچیاں ہیں اور ان کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کو بھوک نہیں لگتی تو آپ ان کو یہ سیرہ پستہ مال کروائے فیری بول آپ سیرہ پستہ مال کروائے تو انشاءاللہ جیسے آئیڈن کی ڈیفیشنسی ریکوور ہوتی جائے گی ویسے ہی ساتھ ساتھ ان کی بھوک بھی بحال ہوتی جائے گی ان کا انڈرجی لیول بھی بحال ہوتا جائے گا اور وہ پھر سے ویسے ہی چوستر طوانہ ہو جائیں گے تو دوستو اگر آپ کو انڈرجی لیول کم ہو رہا ہے آپ کو تھکاور بہت زیادہ ہو رہی ہے سوستی کاہل ہی ہو رہی ہے کسی بھی کام کو کرنے کو دل نہیں کرتا تو ایسی صورت میں مین ریزنسیو آئیڈن ڈیفیشنسی ہے اور اس کے اندر آپ ایسی چیز استعمال کریں جو کہ آپ کو ایک تو جس کا سائیڈ ایفیٹ کوئی نہ ہو اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کی کمی کو نیچرل ہی جو ہے وہ پورا کر دے بچوں اور جیسے پڑھنے والے سکول والجز جانے والے ہم بات کریں لڑکیوں کی بات کر لیں کیا ہوتا ہے ان میں جب آئیرن کی کمی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس سے جسمانی کمزوری آہستہ آہستہ آنے لگتی ہے اور جب یہ ٹائم پیر تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ جو کمزوری ہوتی ہے پچھ صرف جسمانی ہی نہیں رہتی بلکہ بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ جو ذہنی نشو نما ہوتی ہے اس کو بھی روک دیتے ہیں اس سے بچوں کی کہہ لیں جو ایڈوکیشن ہے اس کے اوپر بھی بہت محضر سرات پڑھتے ہیں کہ بچے پڑھ نہیں پاتے وہ فوکس جو ان کو چاہیے ہوتا ہے پڑھنے کے لئے یا سکول کالنج میں لیکچرز لے رہے ہیں ان کے اوپر فوکس کرنے کے لئے بات کو چیز کو سمجھنے کے لئے وہ فوکس بھی کیا ہے ان کا بہت بھیک ہو جاتا ہے کسی بھی بات کو نہ وہ اچھے سے سمجھ پا رہے ہوتے ہیں نہ وہ ذہن نشین کر پا رہے ہوتے ہیں اس کی مین ریزن یہی ہے کہ وہ آئرن کی کمی سے جو ان کی جسمانی کمزوری ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ وہ پھر آگے ان کی ذہنی نشونما بھی تھی طریقے سے نہیں ہو پا رہی ہوتی اور وہ ذہنی طور پر بچے یہ لڑکیاں یا بچے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو آپ اگر اس قسم کی کمزوری اپنے بچوں میں دیکھ رہے ہیں کہ جسمانی کمزوری کے ساتھ ساتھ ان کو وہ ذہنی نشونما بھی ان کی نہیں ہو پا رہی ہے تو ایسی صورتحال میں بھی آپ اپنے بچوں کو فیرپول سیرپ کو استعمال کبھا سکتے ہیں یہ خون کی کمی اور آئرن کی کمی کو دور کرنے کے لیے ایک نیچرل فارمولا ہے ہنڈر پرسنٹ جو ہے اس میں تمام اجزاء جو بھی استعمال کیے گئے ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ نیچرل ہے اور یہ سیرپ بہت ایزی لی حضم ہونے والا اور جسم مجزو بدن ہونے والا ہے اگر حامدہ خواتین اور دھوپلانے والی ماں وہ استعمال کرنا چاہتی ہیں تو بے فکر ہو کے استعمال کر سکتی ہیں اس کا کوئی بھی ان پر سائنٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا اور بہت اچھے سے یہ ان کی ذہنی اور جسمانی نشونما کے لیے بہت مفید ہوگا اس کے علاوہ اگر مومر افراد یعنی بزرگ جو افراد ہیں وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ بچوں کو استعمال کروانا چاہتے ہیں یعنی کہ خاندان بھر کے جتنے بھی افراد ہیں آپ ان کو بے فکر ہو کے اس سیرپ کو استعمال کروا سکتے ہیں اس کا ذائقہ بھی بہت اچھا ہے اور ہر قسم کے برے اثرات سے پاک ہے یعنی کہ کوئی بھی اس میں کہہ لیں کہ سائنٹ ایفیکٹ اس کا نہیں ہے اکثر لوگ جو ہوتے ہیں میڈیسن آئرن کی ریفیشنسی کے لیے استعمال کرتے ہیں لیکن ہوتا کہہ ہے کہ جب تک استعمال کرتے ہیں اثرات رہتے ہیں جب چھوڑ دیتے ہیں تو ویسے ہی کمزوری دوبارہ ہونے لگ جاتی ہے تو اس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ نیچرل پروڈکٹ ہے تو کیا ہے کہ یہ خدرتی دور پر بھی آپ کے نظام کو اتنا چھپنا ہے کہ آپ کو دوبارہ اتنی آسانی سے آئرن کی جو ڈیفیشنسی ہے وہ نہیں ہو پائے گی دوستو آپ اس سیرپ کو استعمال کروا ہے دوبارہ ریپیٹ کروں گی اس کا نام ہے فیرے پول سیرپ ہے جو مینی فیکٹر کیا گیا ہے پول بروکس ہومیو لیپس کی طرف سے ہومیپیتھک پروڈکٹ ہے کسی بھی ہومیپیتھک آپ سٹور پر جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر آپ کو ایزیلی اویلیبول ہوگا امید کرتی ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ میری چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اورگر ویڈیو پسند آتی ہے اور آپ یہ انفرمیشن کسی اور کو بھی دینا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گیا Thank you